بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز آپ دیکھ رہے ہیں جیو فوٹو شاپ ویرز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کسی بھی اولڈ فوٹو بلیکنگ وائٹ فوٹو کو کلرائز فوٹو میں کیسے کنورڈ کر سکتے ہیں بلکل سمپل ساتھ ریکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے ویرز یہ دیکھ لیں آپ بھی فور اور یہ آپ رہ ٹھیک ہے اپنی اولڈ کوئی بھی بلیکنگ وائٹ فوٹو ہے جو اس کو آپ کلرائز فوٹو میں کنورڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آیا یہ ہے میرا چینل یوٹیوب پر جیو فوٹو شاپ کے نام سے اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو تو آپ لوگ لائک کر ہی دیں گے تو چلیں پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کو ہم یہاں سے منیمائز اور یہ بیفور اور یہ آفٹر ایسا ہی ایفیکٹ ہم اس فوٹو پر کلرائز کر کے آپ کو شیئر کرتے ہیں تو یہاں سے اس کو بھی منیمائز کر لیتے ہیں اور اس فوٹو پر آپ کو یہ کلر کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ویڈیو جو آپ نے کرنا ہے آپ نے اس کی ایک ڈبلیگیٹ کاپی بنانی ہے آپ نے کنٹرول جے کر کے کی بورڈ سے ڈبلیگیٹ کاپی بنا سکتے ہیں نہیں تو یہاں پر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے اوکے اور پھر اوکے ٹھیک ہے ویڈیو تو یہ آپ کی ڈبلیگیٹ کاپی بن گئی اس کے بعد ویڈیو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس فوٹو میں کتنے پارس ہیں ہمارے جن کو ہم نے کلرائز کرنا ہے اور علید علیدہ کلر دینے ہیں تو فیس ہے ہمارے پاس سکن کلر اس کے بعد یہ ڈریس ہے اس کا بلیک اور اس کے بعد یہ ہیئر اس کے بال اور بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے ویڈیو تو ان سب کے لیے ایک بار بھی میں یہ سبھی لیئر لے آؤں گا یہاں پر لیکن میں جیسے جیسے کرتا جاؤں گا ویسے ویسے یہاں سے نیو ایجسمنٹ لیئر لوں گا تو مجھے فالو کیجئے گا جو جو سٹیپ میں کروں گا ویسے ہی سٹیپ آپ کریں گے تو اپنی فوٹو کا آپ کلرائز فوٹو میں کنورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ویڈیو لیئر پینل میں آجائیں سیمپل اور یہاں پر نیو ایجسمنٹ لیئر ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کلک کریں گے اور سب سے پہلے آپ لیں گے کلر بیلنس ٹھیک ہے یہ میں نے کلر بیلنس کا ٹول میرے سامنے اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم میڈ ٹیون تو میں اس کو ریڈ کی طرف پلس کروں گا اور فوٹو کے حساب سے جتنا مجھے لگے گا اتنی میں اس کی ویلیو یہاں پر انٹر کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ییلو مائنس کی طرف لے کے جاتا ہوں تو جتنی مجھے اپنی فوٹو کے حساب سے اچھی لگے گی جو اس کے بعد میں ہائلائٹ میں آ جاؤں گا اور پھر سے میں ریڈ کی طرف جاؤں گا اور اپنی فوٹو کے حساب سے اس کی ویلیو کو سلیکٹ کر لوں گا پھر سے میں ییلو مائنس کی طرف جاؤں گا یہاں سے اور فوٹو کے حساب سے جتنی مجھے اچھی لگے گی فوٹو کے حساب سے اس کو میں set کر لوں گا ٹھیک ہے ویرز اس کے بعد ہم شیڈو میں چلے جاتے ہیں اور شیڈو میں ہم اس کو اجسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو مجھے یہاں پر مائنس ون چاہیے اور یہاں پر مجھے مائنس ون چاہیے ٹھیک ہے اس کو اوکے تو یہ افیکٹ کلر بیلس کا ہماری اوورال فوٹو پہ آ چکا ہے تو ہمیں اوورال فوٹو پہ نہیں چاہیے ہمیں صرف سکین اس کی کلورائز کرنی ہے تو اس کے لیے یہ آٹو میں مارکس اس کے ساتھ آ چکا ہے وائٹ والا تو ہم اس کا استعمال کریں گے اس کو ہم کریں گے کنٹرول آئی انوالٹ ٹھیک ہے کی بورڈ سے آپ کنٹرول آئی کر کے اس کو انوالٹ کریں گے تو یہ بلیک ہو جائے گا فوٹو سے ہمارا جو افیکٹ تھا وہ غائب ہو جائے گا یعنی وہ بلیک مارکس کی وجہ سے غائب ہو جائے گا اس کے بعد ویرز آپ اس کا بلینڈنگ موڈ جو ہے وہ کلر رکھیں گے یہ نارمل موڈ ہے تو یہاں سے آپ اس کو کلر کر دیں گے ٹھیک ہے ویرز اس کے بعد ہم لیفت سائید میں آ جائیں گے ٹول بار میں یہاں پر ہے ہماری سیٹنگ یہ فور گرون کلر یہاں پر وائٹ ہے وائٹ ہی رہے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس باکس بلیک ہے تو یہاں پر وائٹ رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سیمپل آپ کی بورڈ سے بی پرت کر کے بورش ٹول کو سیلیکٹ کر لیں نہیں پتا تو ٹول بار میں یہ چار نمبر پر بورش ٹول ہے یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں اور آپ اسے ڈیس کی آپ ہنڈرڈ رکھیں گے فلو بھی ہنڈرڈ رکھیں گے اور اس کے بعد بریش کو مارکس کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے اپنی سکن پر ہم بریش سائز چھوٹا یا بڑا کی بورٹ سے ہم بریکر کی سے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں ایسے کر کے آپ چھوٹا کر لیں گے یا بڑا کر لیں گے بریش ایریے کے حساب سے اور جلد پر چلانا سٹارٹ کر دیں گے آپ تو میں اس کو جلدی سے کر لیتا ہوں میں ڈوٹیل میں نہیں جاؤں گا آپ ڈوٹیل سے کریں گے تو آپ کا یہ بلیکنگ وائٹ فوٹو بلک کلرائز افیکٹ اچھے سے آئے گا ٹھیک ہے بیرز کوئی ایریہ آپ کا چھوٹنے نہ پائے آپ یہ اس بات کا دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے بیرز تو میں یہ کر کے پھر آپ کو اگلا سٹیپ آپ سے شیئر کرتا ہوں کوئی بھی آپ کی پرانی فوٹو بلیکنگ وائٹ ہو جو اولڈ فوٹو ہو اور وہ بلیک ہو تو اس کو آپ کلرائز فوٹو میں کنورٹ کر سکتے ہیں بلکل اور آسان طریقے کے ساتھ یہی طریقہ آپ اس پر آزمائیں گے ٹھیک ہے بیرز تو برش کا سائد جہاں پر لگے آپ کو چھوٹا کرنا ہے وہاں پر آپ چھوٹا کر لیں گے ایریہ کے حساب سے اور ڈٹیل کے ساتھ آپ کریں گے ٹھیک ہے بیرز تو یہ میں نے تقریباً اپنے فیس کو کلرائز کر لیا ہے یہاں سے اس کی اپو سٹی جو ہے ہم کم کر لیں گے کیونکہ جلک بالوں کے نیچے سے نظر آ رہی ہے تو یہاں پر بھی تھوڑا سا کلر ہمیں کرنا پڑے گا تو اس کی اپو سٹی میں تھوڑی سی کم کر لیتا ہوں یہاں سے اور ایک بار یہاں پر بھی بریش کو میں ہلکا سا چلا دیتا ہوں ٹھیک ہے بیرز یہ ہمارے پیس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے بیرز تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی جگہ چھوڑ تو نہیں گئی تو یہاں پر آلٹ بٹن کو پریس کریں گے کی بورڈ سے اور اس مارکس پر سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کا جو ایریا چھوڑ چکا ہے اس کو آپ پھر سے اس کی اپو سٹی ہنڈرڈ کر کے آپ اس کو ریفل کر لیں گے یہ طریقہ بڑا زبردست ہے کوئی ایریا چھوڑ جائے تو اس کو ہم ایسے ریفل کر سکتے ہیں اس کی مدد سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں جو ایریا چھوڑ چکا تھا وہ ہم نے پھر سے زبردست کر لیا ٹھیک ہے تو پھر سے ہم آلٹ بٹن کو پریس کر کے یہاں پر کلک کریں گے تو اوریجنل فٹو پہ ہم چلے جائیں گے اس کے بعد بھی اس ہم کلر کریں گے اس کے ہونٹوں کو کلر آئیز ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر ہم نیو اجسمنٹ لیئر لیں گے اور اب کی بار ہم یہاں سے سائلٹ کلر لے لیتے ہیں تو ریڈ کلر میں یا پنک کلر آپ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں ہونٹوں کا لپس کا وہ آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آپ کو اچھا لگے گا وہ رکھ لیجئے گا میں یہاں پر یہ کلر رکھ لیتا ہوں اور پھر سے میں کی بورڈ سے کنٹرول آئی کر کے اس کو انورٹ کر دوں گا تو اوورال فوٹو سے ایفیکٹ چلا گیا تو پھر سے ہم نارمل مورڈ سے یہاں پر کلر میں اس بار کر لیتا ہوں سافٹ لائٹ ٹھیک ہے ہونٹوں کو ریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں سافٹ لائٹ کر لیتا ہوں اور برش کا سائد کامیاں زیادہ کر کے میں اس کو آٹ لائن دے دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے ہم آٹ لائن دیں گے اس کے بعد ہم سینٹرول آئریا کور کریں گے برش کا سائز پر تھوڑا سا بڑھا لیں گے ہم تو دیچئے یہ ہمارے ہونٹ کلر ہو چکے ہیں اگر آپ اس کا بلینڈنگ مو ملٹیپلائی کر کے چک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کٹ سکتے ہیں کوئی اور رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں میں سافٹ لائٹ ہی رکھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سے ہم اس کے ڈریس کو چینج کریں گے اس کو کلرائز کریں گے پھر سے ہم نیو اجسمنٹ لیئر میں جائیں گے اور سائلٹ کلر لے لیں گے اور یہاں سے ہم ہلکا بلو کوئی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ رکھ لیتا ہوں روکے کر دوں گا اس کے بعد میں اس کا بوڑ جو ہے بلینڈنگ بوڑ یہاں سے پھر کلر کر لوں گا اور پھر مارکس کو میں انڈ ورڈ کر دوں گا کنٹرول آئی کر کے ٹھیک ہے ویرس تو مارکس پھر سے بلیک ہو چکے ہیں اور یہ والی سیٹنگ ایسی ہی رہے گی ٹھیک ہے ویرس تو اب کی بار ہم نے ڈریس کو کرنا ہے برش کا سائل آپ چھوٹا بڑا کر کے یہاں سے سٹارٹ کر دیں اور ایسے کر کے آپ اچھے سے اپنے ڈریس کو بھی کلر بنا تکتے ہیں تو اگر گلتی سے کسی جگہ پر آپ کا کلر ہاؤڈ سائیڈ ایریے میں چلا بھی جائے گا تو اس کی بھی آپ نو ٹینشن لیں گے ٹھیک ہے وہ بھی حل ہے ہمارے پاس آپ کے پاس بھی ہوگا آپ کو بھی پتہ ہوگا ٹھیک ہے وہ ہم واپس لے آئیں گے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کا طریقہ کا ٹھیک ہے تو ویڈیو ویرس اگر لمبی بن جائے تو اس کے لیے مغازرت ویڈیو کو ایڈٹ نہیں کروں گا جیسی بناوں گا ویسی ہی اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے جتنی بنے گی اسنی ہی میں اپلوڈ کر دوں گا ایڈٹ کرنے ایڈٹ نہیں کروں گا ویڈیو کو تو یہاں سے برش کا سائل ہم کر لیں گے اور یہاں سے ہم یہ بلا ایڈیا بھی کور کر لیں گے ٹھیک ہے ایسے کر کے آپ بھی کر لیجئے گا اور یہ دیکھیں ہمارے بالوں پر یہ آٹ کلر چلا گیا ہے تو ہم یہاں سے مارکس وائٹ ہے فورگرون کلر وائٹ ہے تو ہم اس کو ایکس بٹن پریس کر کے اس کو بلیک کر لیں گے کی بورڈ سے اور یہاں سے اس کو اریز کر دیں گے ٹھیک ہے ویرس ایسے کر کے آپ بھی جہاں پر کلر آپ کا چلا جائے گلتی سے اس کو آپ ایسے اریز کر سکتے ہیں بعد میں بھی اور اس میں یہ جو طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں آپ کے پاس آخر ویڈیو تک آپ کے پاس بعد میں بھی آپشن موجود رہیں گے آپ کسی بھی شیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر آپ اپنا چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویرس تو اس کو میں پھر سے وائٹ کر دوں گا اور جو ایریا یہاں سے کلر ہم نے گلتی سے کر لیا اس کو کبر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ویرس ہم کریں گے اس کے ہیر کو کلر ٹھیک ہے تو پھر سے میں جاؤں گا نیو اجیسمنٹ لیئر میں پھر سے میں لے لیتا ہوں سائلٹ کلر ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں سے کچھ براؤن سا کلر لے لیں گے ٹھیک ہے ویرس تو میں یہاں پر کوٹ کی مدد سے بھی آپ اپنا کلر جو ہے کوٹ کی مدد سے بھی آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں اے بی سیون نائن فائی فور ٹھیک ہے تو یہ والا کلر لے لیتا ہوں بعد میں ہم اس میں اجیسمنٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اپشن موجود ہے تو اس کا مور جو ہے پھر سے ہم کلر کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو انورٹ کر دیں گے کنٹرول آئی کر کے انورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے کنٹرول آئی کی بورڈ سے آپ کریں گے تو یہ پھر بلیک ہو جائے گا اور پھر ہم بورش ٹول کی مدد سے اپنے بالوں پر اس کو کلر کریں گے ٹھیک ہے ویرس تو آپ بورش کا سائز کا میاں زیادہ کرتے رہیں گے یہ رہی ہے کہ اس آپ سے میں جلدی میں کر رہا ہوں ڈٹیل میں نہیں کر رہا آپ ڈٹیل سے کیجئے گا ٹھیک ہے ویرس آپ کے ساتھ صرف سمپل طریقہ شیئر کر رہا ہوں کہ ایسے کر کے آپ اپنی کسی بھی پرانی فوٹو کو بلیکی وائٹ فوٹو کو کلرائز فوٹو میں کل کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویرس یہ دیکھیں یہاں پر باہر کی طرف آؤٹسائیڈ ایریے میں ہمارا کلر چلا گیا ہے اس کے لئے نو ٹینشن گبرانے والی بات نہیں اس کا آپ کو حل بتایا ہے پھر سے ہم وہ آریز کر دیں گے برش کا سائد آپ کامیہ زیادہ کریں گے میں جلدی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس لئے میں بلتی کر لیتا ہوں آپ آراہم سے تحمل سے کیجئے گا آپ کی فوٹو اچھے سے کلرائز ہو جائے گی ٹھیک ہے کوئی بھی پرانی فوٹو آپ کی بلیک ہے جو وہ آپ اس کو اچھے سے کلرائز کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں برش کا سائز کام کر کے یہ والا ایریہ بھی کبر کر لوں گا ٹھیک ہے بھی ایسے کر کے میں یہ والا ایریہ کبر کر لیتا ہوں اور جو کلر ہمارا اوٹ سائیڈ ایریہ میں چلا گیا ہے اس کو بھی ہم یہاں سے اریز کر لیتے ہیں تو اس کو اریز کرنے کے لیے یہاں پر فور گراؤن کلر ہے جو اس کو ہم بلیک کریں گے یہاں سے بھی آپ بلیک کر سکتے ہیں اور ایکس بٹن کو پریس کر کے بھی کی بورٹ ساب کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو اب اریز کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے ویرس جو باہر کی طرف کلر چلا گیا تھا اس کو ہم نے واپس اریز کر دیا ہے ایسے کر کے آپ بھی کر لیجئے گا ٹھیک ہے ویرس تو یہ ہمارے ہیئر براؤن سا ریڈ سا کلر دے رہے ہیں تو ہمیں یہ زیادہ لگ رہے ہیں اگر آپ کو کلر چینج کرنا ہے تو یہاں پر ڈبل کلک کر کے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں جو بھی رکھنا چاہتے ہیں جیسے یہ دیکھ لیں مثال کے طور پر یہی رکھیں گے اور میں اس کی امسیٹی تھوڑی چی کام کر دوں گا تقریبا میں ان کو بلیک نہیں رکھوں گا براؤن سا ریڈ دینا چاہتا ہوں تو یہ فیفٹی میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ویرس آپ اپنی برزی سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں کل اپسٹی بھی رکھ سکتے ہیں کام کر کے بلیک بھی رکھ سکتے ہیں تو میں اپنی فوٹو کے حساب سے جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ویرس اس کے بعد پھر سے ہم جائیں گے اب کی بار اس کی بیگرونڈ کا کلر ہم چینج کریں گے نیو اجیسمنٹ لیئر میں اور یہاں سے لے لیں گے پھر سے سائلٹ کلر اور اب کی بار ہم لے لیتے ہیں یہاں سے یہ والا کلر تقریبا ہلکا بلو لے لیتے ہیں لائٹ بلو ٹھیک ہے یہ والا اور پھر سے ہم اس کا بلینڈنگ مور چینج کر کے کلر اور پھر سے اس کو کی بورڈ سے کنٹرول آئی کر کے انوالٹ ٹھیک ہے باکی سیٹنگ یہی رہے گی اور بورش سائلٹ کو چھوٹا یا بڑا کر کے آپ یہ مارکس کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے یہاں سے سٹارٹ کر دیں گے یہاں پر ہم پھر سے یہ اوپر آگ چکا ہے بیک گرونڈ والا کلر تو ہم یہاں سے فور گرونڈ کلر یہاں سے پھر سے وائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اگر یہاں پر بلیک ہوگا تو یہاں پر وائٹ ہوگا ٹھیک ہے ویرس تو یہاں سے پھر بورش کو ہم ایسے چلانا سٹارٹ کر دیں گے تو آپ ڈوٹیل سے کیجئے گا آرام سے کیجئے گا میں جلدی میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے ویرس ایسے کر کے آپ بھی کر لیجئے گا بورش کا سائلٹ آپ ایری کے ساتھ سے چھوٹا بڑا کر کے اس کو کیجئے گا تو آپ کی فوٹو جو ہے وہ کلرائز اچھے سے ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ایک ایریہ چھوٹا سا بھی آپ کا نہیں چھوٹ پائے گا اور آپ اچھے سے اس کو کلرائز کر لیں گے تو یہ تقریبا ہماری بیگراؤنڈ بھی کلر ہو چکی ہے ٹھیک ہے ویرس یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد پرز کر لیں کسی جگہ پر کلر چلا گیا ہے تو پھر سے ہم یہ والا کلر وائٹ نیچے کریں گے اور بیگراؤنڈ والا کلر بلیک اوپر لائیں گے اور یہاں سے بالوں پہ جو بلو کلر چلا گیا ہے اس کو ہم یہاں سے پھر سے اریز کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آپشن ہمارے پاس انڈ تک موجود رہیں گے یہ دیکھ لیں ایسے کر کے آپ بھی کر لیجئے گا جہاں پر آپ کا کلر گلتی سے چلا جائے اس کو آپ بعد میں بھی اریز کر سکتے ہیں تو اس کو پھر سے میں وائٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے کر لیتا ہوں جب تر اس کو ٹھیک ہے تو یہ ہماری فوٹو اوورال اس پہ کلر آئیز افیکٹ آ چکے ہے یہاں پر تھوڑا سا کلر ہے تو اس کو بھی ہم یہاں سے پھر سے بریس پر تو بریس والا یہ لیئر ہے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے پھر بلیک کریں گے اور یہاں سے اس کو اریز کر دیں گے ٹھیک ہے ویئرز اینڈ تک ہمارے پاس آپشن موجود رہیں گے اس ویڈیو میں تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے ویئرز اس کے بعد تو آپ کی فوٹو کی برائٹنس اگر آپ کو اچھے سے ہو چکی ہے آپ کو اچھی فوٹو لگ رہی ہے تو Sahlo میں جائیں گے اور اپنی بار یہاں سے لے گے کرا ٹک ہے اگر تو آپ کی فوٹو ڈرک ہے تو اس کو لائٹ کر سکتے ہیں اور اگر لائٹ ہے تو اس کو palavras کر سکتے ہیں ایسے نیچے تھوڑا سا کریں گے توются دارک ہو جائے گی اوپر کو کریں گے تو لائٹ ہو جائے گی ٹک ہے تو اگر آپ کی زبردست بن چکی ہے فوٹو اوکے ہے اس میں برائیڈ نیس گیارہ زبردست ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں سے اجسٹ کر کے اس کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ویورز ہم اس تھوڑا سا مزید اس میں کام کر لیتے ہیں اس کی آئیز آنکھوں کو بھی ہم گری ساف ایک دے دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر سے میں جاؤں گا نیو اجسمنٹ لیئر میں اور سائلٹ کلر کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے گری کلر میں سیلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے پھر سے میں اس کا موڈ جو ہے کلر کروں گا بلینڈنگ موڈ کلر اور کنٹرول آئی کر کے انوالٹ ٹھیک ہے تو برش یہاں پر بلیک ہے تو یہاں پر ہمیں وائٹ چاہیے فور گراؤنڈ کلر تو یہاں پر پھر سے برش کا سائز چھوٹا کر کے یا بڑا کر کے میں آنکھوں سے یہ والا کلر اس کا گری سائز میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے بیٹ ایسے کر کے آپ اس کی آئیز مغیرہ بھی کور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ زیادہ افیکٹ لگ رہا ہے تو آپ اس کی اپسٹیٹی پی کر دیں تو دونوں کلر مکس ہو جائیں گے تو یہ کچھ اچھا مجھے لگ رہا ہے تو ایسا ہم کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری فوٹو اوورال بیسٹ ہو چکی ہے تو میں اس کا گروپ کر لیتا ہوں یہاں سے ہم نیو گروپ لے لیں گے ٹھیک ہے بیرز اور ان سب کو میں گروپ میں شامل کر کے آپ کو آفٹر اور بیفور چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے بیرز تو یہ دیکھیں یہ تھی ہماری بلیکنگ وائٹ فوٹو اور یہ ہمیں کلر کرنے کے بعد یعنی یہ بیفور اور یہ آفٹر ہماری فوٹو اوورال کلر ہو چکی ہے ایسے ہی طریقے سے آپ اپنی فوٹو کو کلرائز بنا سکتے ہیں تو اگر تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اگر نہیں پسند آئی تو پھر بھی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن ورڈ کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ